بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ یہ جو مزار دیکھ رہے ہیں یہ مزار حضرت خواجہ خامن محمود المعروف حضرت عیشان نقشبندی کا ہے یہ مزار بیگمپورا لاہور میں سروں والے مقبرے کے قریب واقع ہے حضرت عیشان کی ولادت 1971 ہجری میں بخارہ ازبکستان میں ہوئی آپ کا اصل نام خامن محمود تھا آپ کو جام کمال و صاحب حال و کال ہونے کی وجہ سے حضرت عیشان کا لقب دیا گیا عیشان دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بڑی شان اور بزرگی والا حضرت عیشان کا نصب والد کی طرف سے حضرت خواجہ علاودین اتار سے جا ملتا ہے جو کہ سید باہودین نقشبندی کے خلیفہ تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی بارہ برس کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا اس کے بعد آپ نے مزید علوم کے لیے مدرسہ سلطانیہ میں داخلہ لیا اور چودہ سال کی عمر میں دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی آپ کو عربی اور فارسی پر کمال حاصل تھا جب آپ اٹھارہ برس کے ہوئے تو خواجہ محمد اسحاق سفید کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے جنہوں نے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کیا اور اسباہ کو وضائف دیئے اور انہوں نے آپ کو خلافت بھی عطا کی اس کے علاوہ آپ نے شاہ باہودین نقشبند سے نسبت اویسی بھی حاصل کی آپ نے بہت سے تبلیغی سفر کیے آپ بلخ سمرکن ہرات کندھار سے ہوتے ہوئے کابل پہنچے جہاں آپ نے اپنے پہلے ہی وعد میں لوگوں پر وجد کی کیفیت تاری کر دی آپ نے دو سال کابل میں قیام کیا پھر وعدی کشمیر تشریف لے گئے جہاں آپ نے ایک مدرسہ اور خان کا قائم کیے اس کے بعد آپ آگرہ چلے گئے اور پھر اہد شاہ جہاں میں لاہور میں تشریف لائے لاہور میں آنے کے بعد آپ نے بیگمپورا میں قیام کیا جہاں پر شاہ جہاں نے آپ کے لئے ایک خان کا اور مسجد تعمیر کر کے دی کہا جاتا ہے کہ لاہور کا نواب وزیر خان اکثر آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا لاہور میں آپ کا قیام نو سال لہا جہاں آپ نے درس و تدریس اور علم باطنی کی ترویج کی حضرت عیشہ نے بے شمار لوگوں کو راہ حق پر گامدن کیا آپ کے سولہ خلپہ ہیں جنہیں مختلف علاقوں میں آپ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے مقرر فرمایا ان میں حضرت خواجہ خامن احمد جو آپ کے بیٹے بھی تھے حضرت خواجہ عبد الرحیم نقشبندی جو خواجہ علاودین اتار کی اولاد سے تھے خواجہ سید یاہیہ جو شاہ شجاہ کرمانی کی اولاد سے تھے خواجہ عبدالعزیز وحیدی خواجہ ترسون المعروف خواجہ باقی خواجہ شادمان کابلی خواجہ مرزا حاشم خواجہ لطیف درخشی خواجہ مرزا ابراہیم خواجہ کشمیری خواجہ حاجی توسی حاجی زیاؤدین خواجہ ابو الحسن سمرکندی مولانا پائندہ حارسی خواجہ مہین الدین احمد نقشبندی جو آپ کے بیٹے بھی تھے حضرت عیشہ کی وفات بارہ شابان بروز اتوار دس سو باون ہجری با مطابق سولہ سو بیالیس عیسوی میں اہد شاہ جہان میں ہوئی جب سعید خان بہادر جنگ حاکم لاہور تھا شاہ جہان نے تحجیز و تقفیر کے لئے سید جلال الدین صدر صدور کو دیلی سے بیجا آپ کے پہلو با پہلو دو قبریں اور موجود ہیں جو کہ حضرت میر جان نقشبندی اور آپ کے چھوٹے بھائی سید محمود آگا کی ہے بال 홍دیس مرمان کیا تو ست آگا بہت میری را strongest موسیقا موسیقا